اور اب تو مرد حضرات بیس میں کم نہیں ہے اپنے وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں کن کرتے ہیں وقت کو وقت کو مار دینا ٹائم مینجمنٹ یہ آپ کو علاقہ خصوص سیکھنی ہیں کتنے دیکھیں ایسے حالات آتے ہیں کئی دفعہ میں ان کا واقعہ ہے لیکن ہے بھی ایسا کہ علماء بھی بار باری ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں امام خمینی فرماتے تھے امام خمینی فرماتے تھے کہ میرے استاد آیت اللہ شعب آدھی جو ان کے برابر میں آیت اللہ شعب آدھی ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے اور آیت اللہ شعب آدھی کن کا واقعہ سناتے تھے صاحب جواہر القلام شیخ محمد حسن کا یعنی اب پورا امام خمینی کہتے ہیں کہ میرے استاد آیت اللہ شعب آدھی شیخ محمد حسن صاحب جواہر القلام کی بات بتاتے تھے کہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا شیخ محمد حسن کی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اور کسی وجہ سے تطفیم میں اگلے دن تک تاخیر ہو گئی اچھا آپ دیکھئے ایک حکم بھی ہے کہ میت کو اکیلہ چھوڑنا مکروہ ہے ہمارے ہاں تو اب یہ سیشن چل پڑا ہے کہ میت کو کسی بھی سرد خانے میں کسی ریفریجیٹر وغیرہ کے اندر رکھوا دیا جائے جا کے اس کے بعد سب دھروں کو جا کر سو جاتے ہیں روایتوں میں بھی بات آئی گی کہ میت وحشت کرتی ہے یعنی گھبراتی ہے یعنی اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہو تو صاحب جواہر القلام گھر میں ہی میت رکھی ہوئی اسی کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور جو کتاب تعلیف کر رہے تھے جواہر القلام بڑی مارکت اللہ رہا کتاب جواہر القلام یہ سب جلدیں ہیں اس کی جواب کو نظر آ رہی ہیں اس زمانے میں جواہر القلام کی تعلیف کر رہے تھے تو کہنے پوری رات وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھ کر جواہر القلام لکھتے رہے پوری رات کیونکہ اس کو اکیلہ چھوڑنا بھی میت کو مقروع ہوتا ہے تو کسی اور جگہ نہیں تو وہیں بیٹھ کے انہوں نے جواہر القلام کو آگے بڑھایا تو امام خمینی اپنی تقریروں کے اندر اکثر اس واقعے کو سناتے تھے صاحب جواہر کی اور وہ تعقید کرتے تھے طالب علموں کو بھی اور علماء کو بھی کہ دیکھو اس واقعے سے سبق حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنے اوقاتِ کار کی صحیح تقسیم کرو جو روزانہ کی تم نے اپنے معاملات سیٹ کر رکھیں کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ایک معاملاتِ زندگی ہوتے ہیں کب کتنا پڑھنا ہے کتنا لکھنا ہے نہ مسائد حالات بھی ہو جائیں اس سے زیادہ نہ مسائد حالات کون سے ہوں گے کہ دھر میں جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم کے سلسلے کو اور وہ جو تعلیم کا جو ایک سلسلہ تھا اور دین کی خدمت کا ایک تبلیغات کا جو ایک سلسلہ تھا وہ اس دن بھی منقطع نہیں ہوا